ایپکا کی کال پر سرگودہ میں بھی محکمہ آپاشی سے کمیشنر آفیس تک کلرکوں کی ریلی نکالی گئی جس میں سرکار ملازمین کی بڑی تدار نے شرکت کی ریلی کے شرکہ نے ہاتھوں میں کتبے اور بینر اٹھا رکھے تھے جن پر حکومت کے خلاف نارید داری تھے اس موقع پر مضاہرین کا کہنا تھا کہ اپنے حقوق کے حاصل کے لیے کسی قربانی سے درہ نہیں کریں گے مہنگائی کے تناصر سے تنخاؤں اور پینچن میں اضافہ کیا جائے لیو انکیشمنٹ میں کمی کا نوٹیلکیشن واپس لیا جائے پینچن گریجویٹی و دیگر مرات میں کسی قسم کی کوئی کمی کسی صورت قبول نہیں کریں گے گروپ انشورز کی رقم ریٹائرمنٹ کے وقت واپس کی جائے میڈیکل آلانس کم از کم دس ہزار روپے مہانہ کیا جائے برابر سکیل میں سروس کرنے والے تمام سرکاری ملازمین کی تنخاؤں اور آلانسز میں تفریق ختم کی جائیں کریں ورنہ ہم انشاءاللہ اس حکومت کا راستہ روکیں گے اور ہم اس کو بتائیں گے کہ یہ کس طرح سرکاری ملازمین سڑکوں پر آئے آئے اور ہم اپنے حق سے پیچھے نہیں ہٹے رہے ہیں کیونکہ پہلے ہی ہمارے سرگودے میں کیونکہ ملازمین کی کمی کی وجہ سے ملازمین تو برتی نہیں کیے گے ریاور برتی نہیں کیے گے اس کے بابجود گھٹر میں بندے ہمارے پاس بہت کام ہیں اس کے بابجود بھی ہمارا دارہ ہر مشکلات کا سامنا کرتا ہے کیونکہ یہ جو اب ادارہ جو ہے نیجکاری میں جا رہا ہے اس کے برعکس سرگودہ میں بڑے معاملات خراب ہوں گے ہاؤس ٹرینٹ میں پیسکیل پر ساٹھ فیصد تمام سرکاری ملازمین کو بلا تفریق ایک جیسے دیے جائیں سیت کار کی سہولت فرام کی جائے جس میں ڈاکٹر کی فیسٹ چیک اف ٹیسٹ اپریشن و دیگر سہولیات مجسر ہوں کنوینس آلاؤنس روزانہ کم از کم ایک لیٹر پٹرول کے مساوی رقم فرام کی جائے تمام کنٹریک ملازمین کو بلا تفریق تقریر کی تاریخ تک ریگولر کیا جائے اور نئے بھرتیاں ریگولر کی بنیاد پر ہوں کلاس فور کے وہ بنیادی سکیل نمبر پانچ دیا جائے بطور جونئر کلرگز پروموشن کوٹا پچاس فیصد اور تعلیم میٹرک پاس رکھی جائے کیمرمن شاہد کے ساتھ محمد کاشیف وش نیو سرگودہ